اسلام علیکم میرے نام زیمین جنرس ہم میرے دکھتا ہوں کیا سکتے دیس ہوں گے آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پی پی ایسی موسٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز اور اس ویڈیو میں ہمارے پاس موجود ہیں فیفٹی موسٹ ایم سی کیوز جو کہ جیفرنٹ کمپیٹر اگزامز کے پاس پیپر سپیسی کے پاس پیپر سے لے گئے ہیں تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ ایمپورٹن ہونے والی ہے اگر آپ کسی بھی کمپیٹر اگزامز کی پیپرسن کریں تو ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ یوسفل انفرمیٹیو جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر تو آپ ہمارے ویڈیو کو جوئن کریں چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس میں ڈیلی کے دو ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ہر ٹیسٹ میں موجود ہوتے ہیں فیفٹی موسٹ ایم سی کیوز اور ٹیسٹ سے پہلے جو ہے وہ آپ کو آپ کو ڈیٹا پروائیڈ کر دے جاتے ہیں تاکہ آپ وہ پرپیٹ کر لیں اور اس کے بعد جو ہے آپ کے دو ٹیسٹ لے لیے جاتے ہیں اگر آپ جوئن کرنا چاہتے ہیں تو آپ لنک کے تو جوئن کر سکتے ہیں لنک جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کے علاوہ آپ ڈیریکٹ کنٹیک بھی کر سکتے ہیں مجھے ورسائب پہ ورسائب کا نمبر بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کوششن نمبر برن کے ساتھ which of the following mountain peaks is called killer mountain کونسی mountain peak ہے جس کو killer mountain کہا جاتا ہے so we have different options تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے نانگا پربت جو نانگا پربت mountain ہے تو اس کو killer mountain بھی کہا جاتا ہے next question ہمارے پاس ہے the height of himalya range increases at its moves from جو himalya range ہے اس کی height increase کرتی ہے وہ کہاں سے کہاں move کرتی ہے south to north east to west north to south west to east رسکانسل ہمارے پاس ہے south to north تو جیسے ہی south to north move کریں گے تو himalya range کی جو height ہے وہ increase ہوتی جائے گی next question ہمارے پاس ہے the salt range is situated between river sone and جو salt range ہے وہ کس کے درمیان situated ہے river sone اور دوسرا river جو ہے وہ کون سا ہے رسکانسل ہمارے پاس ہے جیلم تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ salt range is situated between river sone and jaylam next question ہمارے پاس ہے what is the height of trichmir peak جو trichmir peak ہے اس کی height کیا ہے تو اس کا answer ہمارے پاس ہے seven thousand seven hundred and eight meters تو آپ نے یہاں رکھنا ہے کہ 778 meters جو height ہے trichmir peak کی next question ہمارے پاس ہے identify the second highest glacier of the world اس question کے اندر آپ کو پتا ہونا چاہیے یا آپ نے identify کرنے کے second highest glacier ہے world کا وہ کون سا ہے تو ہمارے پر different options ہیں تو اس کا answer ہمارے پاس ہے سیارچن glacier تو باقی بھی جو ہیں آپ کے پاس option جو ہیں وہ available ہیں تو آپ کے پاس different options ہیں ٹھیک ہے بلتورہ glacier بلتورہ glacier لیکن ہم اگر second highest glacier of the world کی بات کریں تو وہ ہے سیچین glacier اور اگر ہم highest glacier of the world کی بات کریں تو وہ ہے کھمبو glacier جو کہ کمفو region of the north eastern Nepal جو کہ mount Everest اور لوٹ سے نپٹ سے reach کے درمیان located ہے اور اس کی elevation ہے تقریبا 16,100 feet تو ادھر آپ نے یہاں رکھنے کہ جو second highest glacier ہے دنیا کا وہ سیچین ہے اور جو فرسٹ ہے وہ ہے کھمبو glacier جو کہ نیپال کے اندر ہے next question ہمارے پاس ہے what is the height of سیچین glacier اس question اگر ہم جانیں گے کہ جو سیچین glacier اس کی height کیا ہے تو اس کا answer ہمارے پاس ہے 20,000 feet تو آپ نے یار رکھنے کہ the height of سیچین glacier is 20,000 feet next question ہمارے پاس ہے بلتورہ glacier is located in جو بلتورہ glacier ہے یہ کہاں پہ located ہے تو اس کا answer ہمارے پاس ہے گلگیت بلتستان تو آپ نے یار رکھنے کہ بلتورہ glacier جو ہے وہ گلگیت بلتستان میں located ہے next question ہمارے پاس ہے the length of بلتورہ glacier اب آپ نے بتانے کہ اس کی length کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا answer ہمارے پاس ہے 62 kilometer تو آپ نے یار رکھنے کہ بلتورہ glacier کی جو length کی اگر ہم بات کریں گے تو وہ ہے 62 kilometer next question ہمارے پاس ہے پہلے height کی بات ہوئی تھی جو کہ 20,000 feet تھی سیچنگ گلیشئر کی اب بات ہو رہی ہے اس کی length کی کہ length جو ہے سیچنگ گلیشئر کی وہ کتنی ہے تو اس کا answer ہمارے پاس ہے 76 kilometer تو آپ نے یار رکھنے کہ the length of سیچنگ گلیشئر is 76 kilometer next question ہمارے پاس ہے how many peaks above 8,000 meters are found in Pakistan کتنی peaks ہیں جن کی جو height ہے وہ 8,000 meters سے زیادہ ہے تو کون سی وہ peaks ہیں وہ کتنی peaks ہیں وہ 7, 5, 9, 3 تو اس کا answer ہمارے پاس ہے 5 so 5 peaks ایسی ہیں جو کہ پاکستان میں ہیں and which are above 8,000 meters next question ہمارے پاس ہے اب یہ جو ہے انگلیش کا portion سٹارٹ ہو گیا ہے antonym of doleful ٹھیک ہے ایک تو آپ نے یار رکھنے کہ antonym کا مطلب کہتے ہیں کہ کسی کا opposite word ٹھیک ہے تو اب آپ نے اس کے اندر بتانا ہے کہ doleful جو ہوتا ہے وہ اس کا جو ہے antonym کیا ہوگا تو basically آپ کو یہ بھی پتنے چاہیے کہ doleful جو ہے وہ اس کا مطلب کیا ہے تو وہ ہوتا ہے cousin grief or misfortune ٹھیک ہے یعنی کہ بدقسمتی ہم اسے کہہ سکتے ہیں doleful کا مطلب یہ ہے اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ اس کا opposite word کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس پہلا word کیا ہے vivacious تو اس سے پہلے آپ کو یہ پتنے چاہیے کہ vivacious کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے تو vivacious کا مطلب ہے attractively, lively and animated یا ایسے کہہ سکتے ہیں her vivacious and elegant mother ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمیں پہلا word ہی ہے جو مل گئے جو کہ اس کا opposite ہے تو اس کا answer ہمارے پاس ہے vivacious تو آپ نے یہاں رکھنے کے doleful کا جو antonym میں وہ ہے vivacious next question کی طرف ہم move کرتے ہیں what is the antonym of word restoration ٹھیک ہے اب restoration جو ہے اس کا opposite word کیا ہو سکتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ restoration ہے کیا ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ restoration کیا ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ کے سامنے یہ slide show ہو رہی ہے تو آپ کو سب کا word پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا کیا مطلب ہے lexicon کا کیا مطلب ہے bomb کا کیا مطلب ہے hoarding کا کیا مطلب ہے اور debredation کا مطلب کیا ہے restoration کا ہوتا ہے the action of returning something to a former honor place اور condition اس کو ہم restoration کہتا ہے یعنی کہ ایک چیز کو اس کی واپس حالت میں لے آنا restoration ٹھیک ہے یا جس کے اندر ہم کوئی چیز return کرتے ہیں for example ایک چیز آپ نے لی کسی honor سے اور وہ آپ نے اس کو return کی تو اس process کو ہم کہتا ہے restoration اب اس کو antonym کیا ہو سکتا ہے تو اس کانسا ہمارے پاس ہے debitation ٹھیک ہے restoration کا آپ کو مطلب پتہ چل گیا کہ کسی چیز کو اس کے واپس حالت میں لانا یا کسی کو واپس کرنا اب debitation کا مطلب آپ کو پتہ چاہیے اس کا مطلب ہوتا ہے an act of attacking or plundering protecting grain from the departments of rats for example اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے چیز کو چھرا لینا اور اس کو واپس نہ کرنا تو یہ اس کا کیا ہو جائے گا antonym ہو جائے گا next question ہمارے پاس ہے profilic gate profilic gate کا antonym کیا ہے ہمارے پر different options ہیں ہمارے پر اپشن ہے like wildly extravagant dissolute ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے dissipated اور ہمارے پاس ایک word ہے thrifty ہمیں جاننا ہے profilic gate کا مطلب کیا ہے profilic gate کا مطلب ہوتا ہے extravagant اور wasteful in the use of resources اس کا آنسر ہمارے پاس ہوگا thrifty ٹھیک ہے اب thrifty جو ہے وہ کیا چیز ہے اب profilic gate کا مطلب یہ ہی ہے کہ wildly extravagant ہے تو لیکن اگر ادھر ہم سے پوچھا گیا antonym اگر synonym ہوتا تو وہ ہمارے پاس آنسر یہ ہی آجاتا extravagant لیکن اگر ہم thrifty کا مطلب آپ کو پتہ نہیں چاہیے thrifty کا مطلب ہوتا ہے using money and other resources carefully and not wastefully profilic کا مطلب کسی چیز کو ضائع کرنا جبکہ thrifty کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے money اور دوسرے resources کو ہم نے use کرنا carefully اور ان کو ضائع نہیں ہوتا تو یہ ایک دوسرے کی opposite word ہے تو سے ہم نے پتہ چلا کہ جو doleful تھا اس کا opposite word کیا تھا vivacious restoration کا جو تھا antonym وہ تھا depredation profligate کا جو opposite word وہ thrifty نیکس question ہمارے پاس ہے antonym of festeous festeous کا antonym کیا ہوگا تو ماں پر different options ہیں like teasing serious tongue in cheek یا copy تو اس cancer مارے پاس اپنے اراد کے حوالے سے اس کو کام کھے گے تو بہت non serious نہیں لے گا تو آپ کو پتہ ہے festeous کو کہتے ہیں تو opposite word ہوگا serious next question ہمارے پاس harmonious harmonious can antonym کیا ہوگا harmonious کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ harmony سے نکلا harmonious یعنی کہ peaceful اس کا antonym ہوگا hostile ٹھیک ہے تو کیونکہ اگر آپ سے synonym پوچھ جائے گا تو harmonious کا جس synonym ہے وہ peaceful ہو سکتا ہے ٹھیک ہے tune ful بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ hostile کا مطلب ہے اور آپ سے یہ سجیست کروں ہوگا جو بلکل ریجیڈ ہے ہم اس کو بلکل بھی ہم اس کو موف تا جگہ سے دوسری جگہ لیکن اس کی شیئی میں کوئی چینج نہیں لاز سکتے لیکن الاسٹک جیسے کی ربر ہوتا ہم اس کے اندر الاسٹی سٹی سنونیم بگ جائنٹ یہ محمد کے سنونیم سین میننگ والے جبکہ اس کا اپسیٹ جی ہوا ہے سمال نیچ سکشن ہمارے پاس انٹونیم آف سٹیل تو دیکھیں آپ کے پاس اپشن ہیں آپ کے پاس اپشن ہے اوڑ کی فریش کی بریگ کی تو سٹیل ایسی چیز کو کہتے ہیں جو فریش نہیں رہا ٹھیک ہے نو لگر فریش این نو پلیزن پلیزن مینی رہا ہارڈ ہو گیا مسٹی ہو گیا ڈرائ ہو گیا اس کم کھا نہیں سکتے ٹھیک ہے تو سٹیل ایک ایسی چیز جو کہ فریش نہیں ہے ایس نو پلیزن تو ایٹ ایٹ ایس ہارڈ مسٹی درائے تو ایس ایس چیز جو بیکار ہو چکی ہے ایس ایس نو لانگر فریش ایس ملے گا فریش نیس پس ہے جنی گریت تو اس چیز کو بلکل اس کو دی موٹیوییٹ کر دی اس کو بلکل کام کر دی مطلب کہ ایک چیز کو بڑھ نہیں نہ دی جب بوسٹ کا مطلب بات بوسٹ بوسٹ کر مزید بوسٹ 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 مزید بوسٹ بوسٹ ایک دوسرے کے اوپروزیٹ ہے نیکس کشن ہمارے پاس ہے ایلیٹیڈ ایلیٹیڈ ورڈ ہے ہمارے پاس آپ کو سب سے پہلے تو مطلب بتاؤ چیز ایلیٹیڈ کا مطلب کیا ہے ایلیٹیڈ کا مطلب بتاؤ پور جوش ٹھیک ہے پور جوش ہے کسی حوالے سے پیشن ہے تو ایلیٹیڈ کا اپنی ایک تو مطلب بوسٹ پور جوش تو اس کا اپوزیٹ بڑ کیا ہو سکتا ہے تو سیڈ ہو سکتا نا اداس ہے ایلیٹیڈ کا مطلب بہت جوش ہے اور جب انسان سیڈ ہوتا تو بلکل اس کے اپوزیٹ جو ہوتا ہے اس کی اکٹیویٹی جو وہ بلکل کام ہوتی ہے چھپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے تو یہ اپنے رکھنے ایلیٹیڈ کی اگر ہم سینونیم کے بات کریں تو سکتا ہے اکسائیٹیڈ کوششن اس طرح سے آئے گا کہ 2018 کا جو فیفا کا ورلڈ کب تھا وہ کس نے ہوسٹ کیا تھا ہمارے پر ڈیفرنٹ آپشن ہیں تو اس کا آنصر ہمارے پاس ہے رشیا تو آپ نے یہا رکھنے کہ 2018 کا فیفا ورلڈ کب فوٹبال کا جو ٹورنمنٹ تھا وہ رشیا نے میں لیکن آپ کو یہ بتانا ہے کہ کون سی فیلڈ کے اندہ انہوں نے نوبل پرائز ون کیا تھا تو اس کا آنصر ہمارے پاس ہے میڈیسن تو آپ نے یا رکھنا ہے کہ جعفر سیحال مائیکل روشواش اور مائیکل ینگ نے دوز سیحال میں جو نوبل پرائز ون کیا وہ میڈیسن کی فیلڈ میں کیا تھا پہلے ملک کا نام بتا ہے جس نے رو بور کو سیٹیزن شپ دی تو اس کا آنصر ہمارے پاس ہے سعودی آرابیہ تو سعودی آرابیہ جو 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 رو بور کو سیٹیزن شپ جو وہ گرانٹ کی دو سولہ کے اندر یو جو ہمارے پاس ہے جون کیری سو جون کیری و آرابیہ سیٹیزن 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 ہمارے پاس ہے اوبر ہیس ٹرک آرابیہ ٹیل ٹیل ٹیکسی تو آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ اوبر ہیس ٹیل 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 험 دوسون ٹیل آرابیہ ٹیل ٹیل 蛟 ایل ٹیل پاس شکریہ ٹیل کین ٹیل ripe ہمارے بٹ ذو ٹیل تو اس کا آنسل ہمارے پاس ہے 2003 سو ان 2003 پاکستان اور چائنہ جوائنٹ وینچرہ جوائنٹ وینچرہ جوائنٹ وینچرہ جوائنٹ وینچرہ تنڈر ایرکرافت ستارٹڈ نیسٹ کچھ مارے پاس ہے ویچ نیشن پریزیدنٹ واس سنتینس تو دیتھ فور تریان 25 مارد دو ہزار سترہ کون سے نیشن کے پریزیدنٹ کو سنتینس تو دن دریانی کے پانسی کی سزا ہوئی 25 مارد دو ہزار سترہ میں تو اس کا آنسل ہمارے پاس ہے یمن سو یمن نیشن پریزیدنٹ واس سنتینس تو دیتھ فور تریان on 25 مارچ 2017 یہ اسلامیت کا کوششن ہے کہ ایمان مفصل کے اندر کتنے ایسنشل بلیفز ہیں تو اس کا آنسل ہمارے پاس ہے 7 تو آپ نے یاد رکھ رہے ہیں کہ there are 7 ایسنشل بلیفز in ایمان مفصل next question ہمارے پاس ہے what is the meaning of ایمان مفصل ایمان مفصل کا جو میننگ کیا ہے تو اس کا آنسل ہمارے پاس ہے the belief in detail یعنی کہ جو ایمان ہے عقیدہ ہے وہ detail کے اندر so it's the meaning of ایمان مفصل اور ہمارے پاس question ہے antonym of banal is اگر ہمیں banal antonym کس کو کہتے ہیں متضاد کو یعنی کہ opposite word کو تو سب سے پہلے تو ہمیں پتا ہوں کہ banal کا مطلب کیا ہے تو banal کہتے ہیں معمولی سے جو چیز ہوتی ہے بے وقت یا عام فرصودہ چیز ہوتی ہے اور sincere کا مطلب کیا ہوتا ہے مخلص wealthy کا مطلب ہوتا ہے دولت مند extraordinary اب دیکھیں banal کا کیا مطلب تھا معمولی سا اور extraordinary ہوتا ہے کوئی special یا غیر معمولی جو کہ بہت ہی کم ہوتا ہے اور trust worthy کا مطلب ہوتا ہے بھروسے کے قابل تو اب بتائیں کہ banal کا opposite word کیا ہوگا تو اس کا آنسل ہمارے پاس ہے extraordinary banal مطلب بے وقت اور extraordinary غیر معمولی next question ہمارے پاس ہے antonym of spurious 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 کے سب سے پہلے ہمیں مطلب پتا چھئے کہ spurious کا مطلب کیا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے fake jelly یعنی کہ jelly جو ایک fake نقلی چیز ہے اب ہم جانتے ہیں flexible کا آپ کو مطلب پتا ہے لچکدار thoughtless کا مطلب ہوتا ہے جس میں کوئی خیال نہیں ہے بے خیال provident کا مطلب ہوتا ہے فراہم کنندہ اور genuine کا مطلب ہوتا ہے real تو spurious کا مطلب کیا تھا fake تو اس کا opposite word کیا ہوگا real جو کہ مطلب ہے genuine کا so the answer will be genuine تو یہاں سے میں پتا چلا ہے کہ spurious کا مطلب تھا fake اور genuine کا مطلب ہے real تو یہ دونے ایک دوسرے کے opposite words ہیں next question چلتے ہیں revenge revenge کا پہلے مطلب ہم جانیں گے اگر ہمیں کسی opposite word کی طرف جانا ہے اس سے پہلے ہمیں یہ پتا چلے کہ جس word کا ہم opposite word find کر رہے ہیں اس کا اپنا مطلب کیا ہے تو revenge کا مطلب ہوتا ہے بدلہ لینا انتقام اب ہم دوسرے words کی طرف جاتے ہیں vengeance کا مطلب ہوتا ہے انتقام لینا یہ same word ہو گیا retribution کا مطلب ہوتا ہے بدلہ لینا pardon کا مطلب ہوتا ہے ماف کر دینا اور payback کا مطلب ہوتا ہے واپس کرنا تو اب دیکھیں revenge کا مطلب تھا بدلہ تو اس کا opposite word کیا ہوگا ماف کر دینا so the antonym of revenge is pardon next question ہمارے پاس ہے antonym of labor اب دیکھیں labor کہتے ہیں مزدوری کرنے کو amuse کہتے ہیں amusement جیسے آپ نے نام کو بھی سنا ہوگا amusement پاک کر یعنی کہ amuse کہتے ہیں تفریق ہو surrender کہتے ہیں ہتھیار ڈال دینا rest کرتے ہیں آرام کرنا اور strive کہتے ہیں کوشش کرنا try کرنا تو اب دیکھو labor کا مطلب تھا مزدوری تو اس کا opposite word کیا ہوگا rest کرنا آرام کرنا so the antonym of labor is rest next question ہمارے پاس ہے antonym of famous famous کہتے ہیں مشہور کو اب ہم دوسرے words دیکھتے ہیں کہ ان کے words کے مطلب کہ ہیں poor کہتے ہیں غریب کو obscure کہتے ہیں جو کہ غیر واضی ہے انکلیر ہے کسی کو اس کو پتا ہی نہیں ہے untalentant کہتے ہیں کہ جو کہ talent نہیں ہے جس کے اندر boring یعنی کہ boreat اب دیکھیں famous کا مطلب تھا مشہور تو اس کا opposite word کیا ہوگا کہ جو کہ obscure ہوگا جو کہ بالکل ہی غیر واضی ہے ایک famous ہے اور ایک obscure ہے next question پر چلتے ہیں antonym of divorce divorce کا پہلے مطلب جانے گے کہ antonym of divorce جو ہے اس کے اوپر بعد میں آئیں گے پہلے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ dwarf کہتے ہیں چھوٹے قد کو اب دیکھیں اس میں سے ہم opposite word کی طرف آئیں گے ہم giant tiny huge enormous تو اس کا انصر کیا ہو سکتا ہے تو اس کا انصر ہوگا giant teeny تو اس کا synonym بن جائے گا huge جو ہے وہ اور زمرے میں چل جاتا ہے اور enormous کا مطلب ہوتا بہت زیادہ so the antonym of dwarf is giant next question ہمارے پاس ہے pacific pacific اب aggressive کا مطلب کیا ہوتا ہے بہت زیادہ غصے والا تو اس کا antonym کیا ہو جائے گا aggressive so antonym of pacific is aggressive next question ہمارے پاس ہے singular singular کہتے ہیں کہ صرف ایک واحد تو اس کا antonym کیا ہوگا obvious ہے کہ common ہوگا کیونکہ singular جو ہے وہ ایک چیز ہے اور common جو ہے وہ بالکل عام ہوا ہوگا ہے next question ہمارے پاس ہے taciturn taciturn کا مطلب کیا ہے پہلے یہ جانتے ہیں اس کے بعد ہم آئیں گے کہ antonym of taciturn کیا ہو سکتا ہے تو taciturn کا جو مطلب ہے وہ ہے deserved ایک بندہ جو deserved رہتا ہے زیادہ بولتا نہیں ہے uncommunicative ہے اور بہت ہی کم بولتا ہے judge کہتے ہیں کسی چیز کو judge کرنا اس کے اوپر فیصلہ سنانا garolus کہتے ہیں excessively targeted immense کہتے ہیں ایسا بندہ جو کہ reserved ہوتا ہے less communicative ہوتا ہے تو garolus ایسا بندہ ہوتا ہے جو excessively targeted ہوتا ہے so the antonym of taciturn is garolus next question ہمارے پاس ہے antonym of sclerosis sclerosis جو ہے اس کہتے ہیں موزائکہ خیز کو abusive کہتے ہیں گالی دینے والا ribald کہتے ہیں ہم جو کہ فاش باتیں کرتے ہیں decent جو کہ ہم اکثر بولتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ decent ہے جو کہ بہت شریف اور جو اچھی personality والا اور mitigate ہم کہتے ہیں درد میں کمی کرنا ہے تو دال پہ یا ہلکا کرنا سلو ڈاؤن کرنا سو sclerosis کا مطلب تھا موزائکہ خیز تو اس کا antonym کیا ہو سکتا ہے decent is known as آدم سانی آدم سانی جو ہے وہ کسی کہا جاتا ہے تو اس کا answer ہمارے پاس ہے حضرت نو علی اسلام تو آپ نے یاد رکھنے کہ شاہ علی اللہ translated the holy quran in persian نیس question ہمارے پاس ہے نماز تراویز جو نماز تراویز جو نماز تراویز مہینے میں عشاء کی نماز کے بعد ادا کی جاتی ہیں یہ کیا ہیں واجب ہیں فرض ہیں یا سنت ہیں تو اس کا answer ہمارے پاس ہے سنت تو آپ نے یا رکھنا ہے کہ نماز تراویز سنت next question ہمارے پاس the major part of is revealed at which time اس question کے اندر یہ بتانے کہ قرآن پاس زہر تر حصہ ہے وہ کب نازل ہوا رات میں دن میں یا دونوں میں تو اس کا answer ہمارے پاس ہے night تو آپ نے یہ رکھ رہے ہیں کہ the major part of holy quran is revealed at night time next question ہمارے پاس surah ankhabot means جو surah ankhabot ہے اس کا مطلب کیا ہے تو اس کا answer ہمارے پاس spider next question ہمارے پاس surah muzammil means surah muzammil کا مطلب کیا ہے تو اس کا answer ہمارے پاس ہے wrapped in garments next question ہمارے پاس how many angels are mentioned in the holy quran quran پاس کے اندر کتنے فرشتوں کا ذکر ہے تو اس کا answer ہمارے پاس ہے seven so there are seven angels which are mentioned in the holy quran next question ہمارے پاس who first translated the holy quran in sindhi language sindhi language کے اندر سب سے پہلے کس نے quran پاس کو translate کیا تو اس کا answer ہمارے پاس ہے اخند عزیز اللہ so اخند عزیز اللہ first translated the holy quran in sindhi language next question ہمارے پاس in which islamic battle angels help the muslim کون سی اسلامی جنگ ہے جس کے اندر فرشتر نے مسلمانوں کی مدد کی تو اس کا answer ہمارے پاس ہے جنگ بدر تو اپنے یار رکھنے کہ ان جنگ بدر angels help the muslim next question ہمارے پاس ہے جو کتنی سورتیں ہیں قرآن پاک کے اندر جو پیغمبر کے نام سے سٹارٹ ہوتی ہیں تو اپنے یار رکھنے 6 سورت ایسے جو پیغمبر کے نام سے سٹارٹ ہوتی ہے تو امید ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتے رہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت اتر خیال رکھ کیے و السلام